موسیقی 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 کیا ہو اپیچا؟ اکنی رات کو فون کیا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں ماں سب ٹھیک ہے شادی کی لئے لڑکا ملا یا ابھی تک ڈھونڈی رہی ہے پھر سے ڈراما شروع مت کرو ماں کھانا کھایا بس اب تیری بارات میں ہی جی بھر کے کھاؤں گی پاپا کیسے ہیں یہی پڑے خرراتے لے 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 کے ناک میں دم کر دیا ہے ٹھیک سے بات کرو نا ماں نہیں تو میں فون رکھ دوں گی پلیز ماں پا ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں تیرا ٹوگی بھی ٹھیک ہے اور کچھ پوچھنا ہے ماں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ارچو کچھ گڑ بڑ ہے کیا کیا ہوا بیٹا ہلو ارچو بیٹا جواب دے ماں مجھے بہت اکیلا پن لگ رہا ہے اس لئے کال کیا اس لئے تو کہتی ہوں شادی کر لے شادی کر لے گی تو نہ اکیلی رہے گی نہ ڈر لگے گا پر تجھے میری بات سننی کہاں ہے کہاں ہے تو اس وقت ماں آفیس میں ایک لڑکا ہے جو آرے واں میں کلی آتی ہوں اس سے ملنے کے لیے اس کی ماں باپ کا نمبر بھیج میں کلی ان سے بات کروں گی ماں ماں ابھی بات وہاں تک نہیں پہنچی ہے تو کہاں تک پہنچی میں اسے پسند کرتی ہوں اور وہ بھی مجھے بہت پسند کرتا ہے ٹیچل میں بتانا کیا بات ہوئی تو پڑھی لکھی ہے سندر ہے تجھے کون منا کرنے والا ہے دیا لے کے ٹھونڈے گے نا تو بھی نہیں ملے گی تجھے اسی لڑکی ماں ماں بس کرو یہ ڈائلوگز ماننے بند کرو میں فون رکھتی ہوں بھائی رچو نمبر کو بھیج آئی ڈائی ڈائی ڈ decide موسیقی 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 مجھے 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 موسیقا 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 بیٹا اب اورنجز کہاں سے لاؤں گی نئے کھانا ہے ایک چکڑا کھالو بس نئے ممی پلیز میرا بچہ یہ تمہارے لئے بہت اچھا ہے کھالو ممی مان جاؤنا مجھے نئے کھانا ہے افوزد نہیں کرتے نئے ممی پلیز دیکھو جھرنا نہیں کھاؤگی تو ممی گصہ ہو جائے گی چپ چپ کھالو ماں میرا لئے برون لائی ہونا ہاں ہاں یہی کہیں پر رکھا ہوگا جا جا کے ڈھونڈ لو ہاں جلدی آنا لوڈ کر کھانا ہے اور گرنا مت اوکے ماں تو میری بیٹی کی موت کی وجہ تم ہو نئے آج رات اس لائیوور کے ڈیوائیڈر بلوکس جس نے ہٹائے ہیں وہ تم ہو میں نے تمہیں دیکھا میں نے کچھ دیکھیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس دن تم بلوکس ہٹا رہی تھی اپنی جنبازی میں تم نے اپنا بھی نہیں سوچا کہ کس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تم نے ہی میری جھرنا کا قتل کیا ہے میں تمہیں نہیں جھوڑوں گی تم نے میری بیٹی کو کیوں مارا نہیں میں نے نہیں مارا تم جھوٹ من بولو ہاں میں نے وہ بلوکس ہٹائے تھے یہ جانے کے لئے کیا آخر ہو کیا رہا ہے لیکن ایکسیڈنٹ کے تھے وہ ڈیوائیڈر بلوکس میں نے نہیں ہٹائے تھے میں ساج کیا رہی ہوں میں نے جس سے بھی یہ پوچھو وہ یہی کہتا ہے کہ اس نے بلوکس نہیں ہٹائے پر اس رات کو میں اور جھرنا اس پلائیوور پر آرام سے جا رہے تھے جھرنا تمہیں نیند تو نہیں آرہی نا بیٹا نہیں ممی نہیں آرہی ہے تم نے بلوکس ہٹائے اور ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا میں نے نہیں ہٹائے اور اس کے بعد جب ہوش آیا تو میں ایمبلنس مٹھی ایکسیڈنٹ کے ترنت بعد اگر انہیں لائے گیا ہوتا تو اچھا ہوتا کافی کھون بہ گیا ہے ان کے ساتھ ایک بچی بھی تھی نا بیچاری بچی تو ہاتھ سے کے وقت ہی مر گئی آرے رے بہت برا ہوا اس کی بوڈی کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا کیا ہاں بھیج دیا ممی بھائی جھرنا جھرنا ممی آجا میری گڑیا صرف پانچ سال کی تھی میرا اچھی یہ بھی نہیں جانتی تھی کی موت کیا ہوتی ہے اور پتہ ہے اس دن اس کا بندہ بھی تھا وہ دن اس کا آخری دن پر گیا ممی کیا آپ رو رہی ہو ممی ہی ممی کو کیوں رو رہی ہو نہیں نہیں آنٹی نے کچھ نہیں کیا ممی کی آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا اس لیے ممی آپ مجھے کہانی سنا ہوگے نا تم جا کر بیک پہ لیٹو میں ابھی آتی ہوں پھر تمہیں کہانی سناوں گی ٹھیک ہے ما گوڈ نائی جھرنا کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ Another پلیز پلیز چھوڑ دو میں نے کشتے کیا میں یہ پتہ کر لوں گی کہ اس دن کس نے ڈیوارڈر بلوکس ہٹ آئے تھے اور کس نے یہ اٹھالیا تھا میں سچ کر رہی ہوں میں تمہیں ضرور بتاؤں گی اس آدمی کا نام میں ضرور بتاؤں گی پلیز پلیز چھوڑ دو پلیز پلیز میری بات کا یقین کرو ایک دن میں نے دیکھا کہ روڈ بلوکس ہٹے ہوئے تو مہلے ہنے چھیک کر دیا تھا میں نے دواری بیٹی کو نہیں بھارا سچ کر رہی ہوں چلو مان لیا ٹھیک ہے تمہیں ایک موقع دیتی ہوں کل تک مجھے پتا چل جانا چاہیے کی کس نے میری بیٹی کو مارا ہے